شہباز شریف صاحب نے ایک الیکشن کیمپین بھی شروع کی ہوئی ہے حکومت پیانے سے پہلے اپنی سی وی پیش کیا کرتے تھے اب اپنی پراؤگرس رپورٹ پیش کر رہا ہے اور اس پراؤگرس رپورٹ کے اندر اگر کسی کو کریڈٹ دیتے ہیں تو وہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ جرنل سید حافظ آسیب منیر ہے سابق وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ اس وقت بڑی خاموشی سے کسی مشن کی اوپر ہیں اور وہ اپنا کام سر انجام دینے بھی مصروف دکھائی دے رہے ہیں یہ کام کیا ہے وہ کس سے مل رہے ہیں کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے خرشیت شاہ صاحب انہوں نے نواز شریف کو ایک مشورہ بھی دیا ہے میرا مشورہ یہ ہے نیا صاحب کینگ میکر بنے شہباز کو لے آئے تو یہ خرشیت شاہ صاحب نواز شریف کو مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو وزیراعظم بننے دے اور آپ اپنے بھائی کی کانسلنگ کریں ان کی منٹورنگ کریں اور باہر بیٹھ جائیں عمران خان صاحب جب بنی گالا پہنچے تھے تو اپنے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے سے بزنس ٹائکون کے ذریعے سے کوئی پیغام رسانے کی کوشش کی جارہی تھی جا کے بات کرے آسم منیر صاحب سے اور پھر آسم منیر صاحب کو یہ بات سمجھائیں کہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں السلام علیکم میرے سعادہ سے پاکستانیوں میرے نام ریحان تاریخ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں اگست میں یہ اسمبلی اپنی آئینی مدد پوری کرنے جاری ہے اور وزیراعظم شہباز شریف بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ چودہ اگست کو یہ اسمبلی اپنی آئینی مدد پر کمل کر لے گی اور اس کے بعد کے ٹیکر سیٹ اپ آئے گا جو یہ بتائے گا کہ اس کے بعد الیکشنز کب ہونے ہیں ساتھ ہی شہباز شریف صاحب نے ایک الیکشن کیمپین بھی شروع کیوئی ہے اور وہ تقریبات سے خطابات کر رہے ہیں گزشتر انہوں نے قوم سے خطاب بھی کیا جو مشترک چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ حکومت پیانے سے پہلے اپنی سی وی پیش کیا کرتے تھے اب اپنی پراؤگرس رپورٹ پیش کر رہے ہیں اور اس پراؤگرس رپورٹ کے اندر اگر کسی کو کریڈٹ دیتے ہیں تو وہ ایک یہ شخصیت ہے اور وہ جنرل سید حافظ آسیب منیر ہے وہ جہاں جاتے ہیں آسیب منیر صاحب کا پرچم بلند کرتے ہیں ان کا پوسٹر لگاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے آئی ایم ایف سے پیکج ملنا سعودی عرب سے دو ارب ڈالر آنا یو اے ای سے ایک ارب ڈالر آنا ایکنومک بیٹل فیلڈ کے اوپر اگر یہ حکومت پرفارم کر رہی ہے تو یہ سہرہ آسیب منیر صاحب کے سر ہے یعنی وہ آسیب منیر صاحب کو پلیز کرنے کے لیے چیف آف دی آرمی سٹاف کو خوش کرنے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ میٹنگز وہ اپکس کمیٹی کا اجلاس ہو جو ایس آئی ایف سی کی ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو تو اس میں ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے ڈسک بجا کر تالیاں اور تالیاں بجائی جاتی ہیں اپریشیٹ کیا جاتا ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اسی طرح سے چیف آف دی آرمی سٹاف کو ایس آئی ایف سی کے اندر جو ہے پرتپاک کو ویلکم دیا جاتا ہے ڈسک بجائے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہے حضور آپ سے ہے آپ کا اقبال بلند ہو اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر یہ نہ بتائیں بلکہ یہ باہر جا کر بتائیں اور پھر باہر جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر آزم شہباز شریف صاحب بھی اور اسحاق دار صاحب بھی بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے آسف منیر صاحب کے مرہون منت ہے ماضی میں ہم عمران خان کو کہتے ہوئے سنتے تھے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ جنرل باجوہ کر رہے ہیں جنرل باجوہ بڑے پارسا انسان ہے جنرل باجوہ جیسا چیف آف دی آرمی سٹاف نہیں آیا ہے یہ مثالی حکومت ہے یہ سیم پیچ کی حکومت ہے یہ ہائیبریڈ ریجیم ہے آج مورو لیس وہی باتیں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں اور وہ باجوہ صاحب کے لیے نہیں کر رہے بلکہ کنٹیمپوری چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل سید حافظ آسف منیر کے متعلق کر رہے ہیں ان سیکیورٹیز بہت ساری ہیں خدشات بہت سارے ہیں تحفظات بہت سارے ہیں ان تحفظات پر بھی بات کریں گے لیکن امپورٹنٹ نکتہ یہ ہے کہ ابھی وزیر آزم شہباز شریف صاحب تو یہ بار بار بتا رہے ہیں کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کر کے گھر چلی جائے گی اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا یہ دل سے کہہ رہے ہیں یا بددلی سے کہہ رہے ہیں یہ تو شہباز شریف صاحب بہت خوبی جانتے ہیں لیکن اس بات کا ادراک ہے کہ اس کے بعد حکومت کو مزید محلت نہیں دی جائے گی مزید محلت لینے کے لیے مانگنے کے لیے اس کو ڈلے کرنے کے لیے دو کردار ایسے ہیں جو ابھی تک بڑے خاموش دکھائی دے رہے ہیں اور وہ ملک میں نہیں ہیں ایک ہے مریم نواز صاحبہ اور دوسری ہے ان کے ابا نواز شریف صاحب یعنی ساوک وزیراعظم نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ اس وقت بڑی خاموشی سے کسی مشن کی اوپر ہیں اور وہ اپنا کام سر انجام دینے بھی مصروف دکھائی دے رہے ہیں یہ کام کیا ہے وہ کس سے مل رہے ہیں کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور دال اتنی جلدی گلتی بھی کیوں دکھائی نہیں دے رہی ہے اس سارے معاملے پر آج کے اس ویلاغ کے اندر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے امپورٹن چیز یہ ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئے عمران خان ابھی تک گرفتار نہیں ہو رہے ہیں وہ ببانگت اوہل بہت سی باتیں بھی کر رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں وہ ٹکر دینے کی بات بھی کر رہے ہیں کہ نواز شریف آئے اور میرے خلاف کسی بھی ہلکے سے الیکشن لڑے یعنی وہ چیلنج بھی کر رہے ہیں امپورٹن چیز یہ ہے کہ عمران خان نے جو آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ ملاقات کی ہے اس کے بعد ان کے اعتماد میں خاصہ اضافہ ہوئے اور آئی ایم ایف کے تین ارب ڈالر کے جو بیل آؤٹ پیکجیاں میکشفٹ انیجمنٹ کو ہوئی وہ اپنے حصے میں ڈال رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کریڈٹ ہے کہ میں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کو تیہ کر آیا ہے اب عمران خان صاحب کے لیے جو اسلامی ممالک ہیں وہاں سے خبر یہ آ رہی ہے کہ بہت کوششیں کی گئی کہ عمران خان کیا کوئی مذاکرات کرائے جائے عاصم منیر صاحب کے ساتھ بیٹھا جائے معاملات کو تیہ کیا جائے لیکن تین اسلامی ممالک یعنی اگر ان تین اسلامی ممالک بات کی جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہول اسلامی ورلڈ اگر یہ رائے رکھتا ہے کہ عمران خان کو مزید موقع یا چانس نہیں ملنا چاہیے تو اس میں پہلا جو ملک ہے وہ سعودی ریبیا ہے محمد بن سلمان ہے اور محمد بن سلمان کے ساتھ جو معاملات ہیں آپ کو پتا ہے کہ کیابنٹ میٹنگ کے اندر کس طرح عمران خان صاحب نے گالم گلوچ کی اور پھر وہ سعودی سفیر تک معاملہ پہنچے اور محمد بن سلمان کے کان تک یہ بات پہنچی اور پھر ان جو گھڑی فروخت کی گئی وہ بھی خاصا ناغوار گزرا اور پھر کسی موقع پر محمد بن سلمان صاحب کو یہ کہتے بھی سنا گیا کہ ہمارے ہاں بھی عمران خان جیسے کچھ اوروں ڈاکو تھے لیکن ہم نے ان کا کلہ کما کر دیا ہے تو چیئرمنٹ پی ٹی آئے کے لیے محمد بن سلمان کیا جذبات رکھتے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ سب کو پتا ہے پھر رجب تیہ مردگان جو ترکی کے اندر ایک بار پھر وزیراعظم منتخب ہوئے ہیں ان کے عمران خان سے متعلق کیا جذبات ہیں وہ کولا لمپور سمٹ کے بعد ہی اپنی رائے دے چکے تھے اور عمران خان سے ڈیوی اٹ ہو چکے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ دوگلہ میار رکھتے ہیں منافقت کرتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں اور اگلی لمحے کچھ اور کرتے ہیں اور وہ پھر جو کنسرنڈ کورٹرز ہیں یا جو پاور سرکلز ہیں وہ ان کے سامنے بچ جاتے ہیں کولا لمپور سمٹ کرانے کی کوشش کی گئی مہاتر محمد کی طرف سے بھی اور پھر رجب تیبردگان کی طرف سے بھی اور یہ کمیٹمنٹ عمران خان نے دی لیکن اس کمیٹمنٹ کو کرنے کے بعد وہ پھر گئے تھے اس لئے رجب تیبردگان کی نظر میں بھی عمران خان کو اچھا آدمی نہیں ہے تیسری امپورٹن چیز شیخ النہیان ہے جن کے ڈرائیور عمران خان بڑی خوشی سے بنا کرتے تھے لیکن ظاہر ہے متحدہ اب امرات بھی سعودی اریبیا کے بغیر نہیں چل سکتا تو مورو لیس وہ بھی وہی رائے رکھتے ہیں جو سعودی اریبیا کی رائے ہیں تو یہ تین اسلامی ممالک ایسے ہیں جن سے رابطے کی کوشش کی گئی اور کہا گیا ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جائے بیچ بچاؤ کرائے جائے لیکن یہ بیچ بچاؤ نہیں ہو سکا کیونکہ وہاں پر تو نو لفٹ یا نو اینارو کا بورٹ لگا ہوا ہے اب ان تین اسلامی ممالک سے ہی رابطے کی بھرپور کوشش پاکستان مسلم لیگ نون کر رہی ہے سعودی اریبیا میں گئے نواز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ بڑی خاموشی سے گئے اور کوئی بھی خبر باہر نہیں آنے دی حالانکہ جانے سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ محمد بن سلمان کی خصوصی دعوت پر وہ گئے ہیں اور شاہی مہمان ہوں گے نہ کوئی تصویر آئی نہ کوئی ملاقات کا جو احوال ہے وہ باہر آ سکا متحدہ ربہ مرات میں جو ملاقاتیں ہوئیں سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ماہ بین ان ملاقاتوں میں کیا تیہ ہوا اس بارے میں بھی خاصی خاموشی ہے پیپلز پارٹی کے ہاں بھی اور پی ایم ایلن کے ہاں بھی اب آقفہ نے حال یہ بتا رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اور ان کی صاحب زادی اس وقت اپنے لیے راستہ تلاش کرنے میں مصروف ہیں مشکل ہو گئی ہے کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو تیہ نہیں ہوئے اور نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جانا ابھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا کیونکہ ایک بار پھر میاں نواز شریف گرفتار ہونے کے لیے تو تیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہنچے گرفتار کر لیے جائیں کیونکہ کیسز ابھی تک ان کے اوپر برقرار ہیں اور اگر اسی سٹیٹس کے اندر وہ پاکستان پہنچتے ہیں تو پھر ان کی جو رہائش ہے وہ رائیوینڈ جاتی مرا میں نہیں ہوگی بلکہ وہ کوٹ لک پہ جیل کے اندر ہوگی یا پھر ان کو ڈیالا جیل لے جائے جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف واپس پاکستان آ کے تو جیل تو نہیں جائیں گے اور پھر مریان نواز صاحبہ یہ برملہ کہہ چکی ہے کہ اب وہ پاکستان آئیں گے تو میں ان کو جیل جانے نہیں دوں گی تو ابھی تک وہ جو جیل والا خطرہ ہے وہ ان کے سر پر منڈلا رہا ہے اگر ہواوں کا روخ نواز شریف کی طرف ہو گیا تھا اور نواز شریف کی قبولیت بھی مل گئی تھی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ معاملات کافی آسان ہو جانے چاہیے تھے معاملات کافی سہل ہونے چاہیے تھے لیکن ابھی تک نواز شریف کے لیے وہ راستہ نہیں بنایا ہے اب وہ راستہ کیوں نہیں بن رہا وہ اس لیے نہیں بن رہا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ دی ہے کہ نواز شریف کو ٹویلف منٹ کا کردار ادا کرنا چاہیے باروہ کھلاڑی تو ہو سکتا ہے پریکٹیکل پولیٹکس کے اندر عملی طور پر اگر یہ کہے کہ وہ پھر آئے چوتھی بار وزیر آزم بن جائے تو اس سے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ بہت گندی ہو جائے گی فوج گندی ہوگی بلکہ اس سے یہ تاثر بھی گہرا ہو جائے گا کہ لندن پلان تھا اور لندن پلان نواز شریف کو فیور کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور اس پلان کے نتیجے میں آسیم منیر صاحب کو چیف آف دی آرمی سٹاپ بنایا گیا تھا اور فوج کے اندر بھی کچھ ریزنٹمنٹ ہے اور پھر نواز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ بھی یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت پھرتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگاتے ہیں تو نواز شریف تو ابھی تک قابلے قبول نہیں ہے ہاں ان کو یہ آپشن ضرور دیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان آئے لیکن وزیراعظم بننے کے لیے نہیں بلکہ بارویں کھلاڑی بننے کے لیے اور باہر بیٹھ کے ایک ریٹائرڈ پولیٹیکل پلیئر کے طور پر آپ کام کریں اپنے بھائی کی کاؤنسلنگ کریں ان کو گائیڈنس دیں منٹور کی حیثیت سے کام کریں یہ کریں لیکن اس کے لیے ابھی تک مریم نواز اور نواز شریف دونوں تیار ہوتے وے دکھائی نہیں دیں مریم نواز کی بھی زید ہے اور نواز شریف کی بھی زید ہے کہ میں آؤں اور آ کے چوتھی بار ملک کا وزیراعظم بنوں اور میرے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے اور جو کیسز بنائے گئے تھے وہ برملہ اعتراف کریں وہ لوگ کہ انہوں نے انتقام کا نشانہ بنایا تھا اور پھر وہ معافی بھی مانگے تو ابھی تک یہ راستہ سعودی ریبیا سے بھی تلاش کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ اس طرح محمد بن سلمان سے یہ کہا جائے کہ آپ لوکل اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھائیں کہ نواز شریف جو ہے وہ بڑی امپورٹن چیز ہے ایکانومی کے لیے بھی امپورٹن پرسنیلٹی ہے جو ملک کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے جا سکتا ہے ظاہر ہے یو اے ای کے اندر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے اندر بھی یہی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور پھر اگر ہمارے ٹریک ریکارڈ کو بیگراؤنڈ کو اٹھا کے دیکھا جائے پولٹیکل ہسٹری کو تو اس میں ان اسلامی ممالک کا خاص طور پر سعودی ریبیا کا اور یو اے ای کا اور قطر جیسے ممالک کا بڑا رول رہا ہے بڑا کردار رہا ہے اور اب بھی آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ ہے مچور ہونے کے بعد اگر پیسے آئے ہیں سب سے پہلے سعودی ریبیا سے آئے ہیں پھر یہ یو اے ای سے آئے ہیں اور ظاہر ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو بیل آؤٹ کرنے میں ان دوست ممالک نے بڑا کردار ادا کیا ہے تو ان کی سے تو ضرور ہے یقیناً یہ اسٹابلشمنٹ سے لوکل اسٹابلشمنٹ سے کوئی بات چیت بھی کر رہے ہوں گے لیکن ابھی تک ایک ڈیڈ لوک برقرار ہے اور جب تک وہ ڈیڈ لوک نہیں ٹوٹے گا تب تک میاں نوازشیف اور ان کی سابزادی پاکستان نہیں پہنچیں گے اور تب تک وہ نہیں چاہیں گے کہ ایلیکشنز ہوں ایسے میں دکھائی یہ دیرہا ہے کہ اسمبلیہ تو اپنی آئینی مدد پوری کر لیں گی لیکن اس کے بعد ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اور پھر وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ تب تک چلے گا کہ جب تک یہ تمام تر معاملات حل نہیں ہو جاتے کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے جس پر خاموشی ہے ابھی تک حل نہیں ہوئے ہیں منتقی انجام کو نہیں پہنچے ہیں خاموشی ہے عمران خان مقامی اور بین الاقوامی دونوں سطح پر کوشش کر رہے ہیں کہ ڈال گل جائے مقامی سطح پر کیا کر رہے ہیں اس میں بھی ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے اور اٹیمٹ یہ ہوئی ہے کہ جن دنوں عمران خان بنی گالا پہنچے اور ہم نے دکھایا کہ عمران خان کا ایک مختلف اسوائگ ہے جس میں وہ اپنے پالتو کتوں کے ساتھ واک کر رہے ہیں اور وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے جس کو ان کے فالورز بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کلر کی شرٹ کو بائے کرنا بھی شروع کر دیا ظاہر ہے عمران خان کا کلٹ ہے تو عمران خان صاحب جب بنی گالا پہنچے تھے تو یہ پوز کر رہے تھے کہ وہ پاور میں یعنی وہ ریڈ کلر کی شرٹ بھی یہ بتا رہے تھے کہ پاور کلر ہے بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے اصل میں اپنے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے سے ایک بزنس ٹائکون کے ذریعے سے کوئی پیغام رسانی کی کوشش کی جاری تھی اطلاعات یہ ہے کہ اس کو بنی گالا بھیجوایا گیا بنی گالا میں عمران خان سے ملاقات ہوئی اور پھر اسے یہ کہا گیا کہ آپ جا کے بات کریں عاصم منیر صاحب سے اور پھر عاصم منیر صاحب کو یہ بات سمجھائیں کہ میں ان کے خلاف نہیں ہوں بات کریں بیٹھ کے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے فائر فائٹنگ ہو سکتی ہے فائر فائٹنگ کی بھرپور کوشش کی گئی لیکن وہ کوشش کارگر ثابت نہیں ہو سکی پیرلل ہی عمران خان نے دوست اسلامی ممالک سے بھی جو فائر فائٹنگ ہے کرانے کی ریکویسٹ کی کہ فائر فائٹنگ کرائی جائے لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے یقیناً اس کی بھی تفصیلات ہیں جو آگے جا کے شیئر کریں گے لیکن ابھی تک دوست ممالک کی طرف سے تو نو لفٹ کا بورڈ لگاوا ہے مگر کچھ ایسے ممالک ہیں جو عمران خان کے لئے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ شرط رکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان پر ابھی اس طرح سے ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا کہ جیسے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی قربانی بہت جلدی ہو جائے گی پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے مولانا فضل الرحمان بھی اپنے آپ کو صدر مملکت دیکھنا چاہتے ہیں نواز شریف بھی وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں خود کو چوتھی بار ایسے میں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہانما اور سابق آپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں خرشید شاہ صاحب انہوں نے نواز شریف کو ایک مشورہ بھی دیا ہے وہ کیا کہتے ہیں مشورے کے طور پر ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہے میرا مشورہ یہ ہے میاں صاحب کینگ میکر بنے شاہباز کو لے آئے ان کے ہاتھ سے کھیل نکل جائے گا گیم نکلے گی اور پھر کے ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اور مضبوط وہی ہوگا جو پاکستان کے اندر مضبوط ہے جس کے فیصلے چلتے ہیں جو طاقتور حلقے ہیں اور جن کی آشرباد سے معاملات ہوتے ہیں کے ٹیکر سیٹ اپ سے متعلق کون ہوگا کیسے ہوگا کیا کرے گا وہ وہی ہوگا جو طاقتور حلقے چاہیں گے ہم بار بار کوئی نام لینے سے اس لیے گریز کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی سی وی تو پیش کر رہا ہے کہ اس کو کیٹ ٹیکر پرائم منسٹر ہونا چاہیے اور ایک نام ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاں تو فائنل کر لیا گیا ہے لیکن وہ نام ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا اور وہ نام ابھی تک سیاسی حلقوں کو بھی نہیں دیا گیا ہے وقت آنے پر بتا بھی دیا جائے گا اور پھر یہ فیصلہ اس کو امپلیمنٹ بھی کرا لیا جائے گا مجھے رہان تارے کو اجازت دیجے اپنے بہت سارا خیال لکھے گا اسلام علیکم